اتحای واجب الہترام ازداران مظلوم کربلا صدات مومنین اور ماتمی میرے حسین دے آج دی مجلس ایک فرمایش دی تکمیل ہے فضائل بھی اور مسائب بھی حکمیں ہوئے کہ آج دی مجلس اچ عرفانیات دے حوالے دے نال میں واضح کران کہ کربلا کیا ہے سلامتے ہو کوئی ذاکر خطیب بھی ممبر تے ہوندے جی اس دے گفتگو کرن دے دو انداز ہوندے پہلا انداز ہوندے خطابت یعنی شولہ بیانی جیٹا بندہ شولہ بیانی دے کائل ہوندے نے ممبر تے اس دے خواہش ہوندے یہ من زیادہ تو زیادہ داد ملے اور آج کل زیادہ تر شولہ بیانی ہی ممبر تے ہوندے چونکہ داد ہی لوگہ دے نزدیک مجلس دے کامیابیدہ میار ہے جیٹا بندہ قدی عرفانیات دے حوالے نال گفتگو کرے نا جی اس دے خواہش ہوندے یہ کہ آج دی مجلس اچھ داد ملے نہ ملے داد دے حصے دی بھی توجہ مل جائے تاکہ میں اپنا پیغام عزدارہ ماتمیہ تک پہنچا سکا توجہ ہے جی میرے لفظاتیں میں آج دی مجلس بڑے منفرد انداز اچوازے کرنا چاہنا کہ کربلا کیا ہے صرف مسلمان نہیں غیر مسلم لوگاں بھی جنہاں تاریخ دا متعلیہ کیتا اور وقت کتابان لکھیاں وہ مجبور ہوئے انہاں کربلا دے بارے کلم چاہ کہ کجھ نہ کجھ لکھیا جنہاں کربلا دے سمجھ نہیں آئی انہاں لکھیا کہ کربلا ایک جنگ ہے جی انہاں لکھیا کربلا ایک جنگ ہے کجھ لوگاں تھوڑا جا کربلا نو تھوڑا جا ڈیپ لی اپزرگ کیتا انہاں لکھیا جی کہ کربلا ایک حادثہ ہے میں برسر میں بر کھڑا امام حسین علیہ السلام دے ماتمین دے نوکر ہوندی اسیئے دے نال پیادہ کربلا نہ جنگ ہے نہ واقعہ ہے نہ حادثہ ہے کربلا اللہ دے رازہ وچوں ایک راز ہے سلامت رو سلامت رو جیڑا ہاتھ پلند اوسیہ حسین دی ذریعہ نالماسی ساہد سارے بندے جواب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کربلا اللہ دے رازہ وچوں ایک راز ہے اور ایک علمی انجے زمانہ دے نال پیادہ کربلا سمجھن وستے فقیر دی محفلچ بانا ضروری سوال ہی نہیں پیدا ہوندہ کہ بندہ فقیر دی محفلچ نہ جاوے تو اس انہو کربلا دی سمجھا جاوے فقیروں نہیں جڑھ بوٹی پیندہ اب بات میرے ذمینہ گالا دے فقیروں نہیں جڑھ چرس پیندہ فقیروں نہیں جڑھ کالا بکرا منگدہ فقیروں نہیں جڑھ چھے چھے مہینے ناندہ نہیں جی بے بندہ اندر رہنے داخل ہو تباوی رہن دی بہو پہلے اندھی پہ یو فقیروں نہیں فقیروں جڑھ اپنے تن نو مار کے تے اپنے آپ نو امام الفقراد نوکر آتے سلامت رو سلامت رو سلامت رو فقیر اتاک کرنا لہن دے جڑھ دو جڑھ منگنا لہن دے سنو بھکاری آ دے جی جس وقت فقیر دی محفل اچھ بندہ بہ جاوے واتو سنو کجنا کج کربلا دا ادراک ہو دے انو ایک ہر توڑی زندگییں گزر دی ہیں پہ یہاں مجلسہ سن دے اور ذکر ہر وقت تاز ہے اس دی وجہ ہے کہ جس وقت بھی تسی مجلس سے چاندے ہو پانچ چھے سات اٹھ زاکرین ارد گرد پاڑ رہے ہیں اگر تسی سارے دی مجالس بھی سنو کیا اگر نہ ہوئے لیکن کوئی نہ کوئی ہر مجلس سے اکدی نوی گل کربلا دے متعلق پتہ لگی چونکہ ایراز ہے ایراز ہے اس وجہ توں ساڑھا بہت بڑا شاعر بہت بڑا شاعر ساڑھا قومی شاعر جے تک سجے خبے پھردہ رہا گلہ بڑیاں لکھیاں لیکن ادراک نہ ہو سکیا اپنی زندگی دے آخر ایام دے وچ جس وقت تعلامہ اکبال فقرادی محفل چاہ کے بیٹھا جو سنکر بلا دے کج راز پتہ چلے وہ تو لکھنٹے مجبور ہو گیا بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے سیدہ سلامت رکھے سلامت رو بیان سر شہادت کی راز دیاں کس مہن دیاں اجڑہ سر اجڑہ راز ہیں سر سر او راز ہند ہے جڑہ قدی کی سیت پورا نہ کھل لے اسے وجہ تو علی فرمایا انا سر اللہ فلارس جی کربلا کربلا کیا ہے عالم اروہین دے وچ بے دل نے ایک خواہش کیتی یعنی اس دے بے دل وچ ایک خواہش پیدا ہوئی اور روحنو ہک جاتے اکٹھا کیتا دل بڑھائی جی ایک مجلس عالم زرے اول تے پڑھن دیا لیکن اجیت حق بندیاں دے چہرے یہ ایسے نہیں بڑھیں وہ میں عالم زرے اول پڑھا شروع ہوئی ممبران تے صرف عالم اروہین ہندہ ہے اسے وجہ تو عالم اروہین دے گال پہ کردہا عالم اروہین دے وچ کریم اللہ نے تمام روحنو اکٹھا فرما کے خالق فرمایا میری چاہت ہے کہ کوئی ایسا ہوئے جیڑا میرے نال عشق کرے جیڑا تھاک کے سونے اس دی آپڑی مرضی کوئی ایسا ہوئے جیڑا میرے نال عشق کرے کوئی عشق کرے اوہ عشق دے میں آرت پورا اترے میں اس انہوں نجات اللہ عالم دے سا خالق فرمایا کوئی ہے جیڑا میرے نال عشق کرے غور دے نال غلط سنائے جی ٹھیر ساریاں آوازاں بلند ہوئیاں میں عشق کرساں مالک میں عشق کرساں میں عشق کرساں خالق فرمایا جینا جینا عشق دا دعویٰ کی تینا ذرا وکھرے ہو جاؤ عشق تا بعد عشق کرسو اس دعویٰ دی بنیاد تے میں تو انہوں نبی بنا رہے آج دی گفتگو ہر بندے وستے ہے ہی نہیں جی جنہوں سمجھ آوے وہ میرے نال بولے میں عرفانیات ڈسکس کر رہے اس دعویٰ دی بنیاد تے میں نبی بنا ہوں ورنہ اکی چاکتے مقامے یاد دے بندے ویاد دے یا اللہ سانچا نبی بنا میں او دے چاچا جی کسی میار تے تقسیم ہوئے ایک لخچوی ہزار نے اقرار کی تا اللہ نے نبوت و رسالت دیاں خلتا عطا کی تیاں عشق دا امتحان دے من دی خاطر سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام زمین تے آئے پہلے کجرسہ اپنے آپ نو اسٹیبل کیتا ران سان دا ماحول بنایا تاکہ آن علیہ نسلہ وستے آسانی پیدا ہو جاوے وط اجا عشق دے پہلے پرچے دی تیاری پہ کر دے ان شیعہ بندے دا ہاتھ بلاندنا ہویا تا میں دکھ ہو سی کہ عشق دے پہلے پرچے دی تیاری کر دے پہ ان یا ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے نو قتل کر دیتا فوری آواز تحید آدم واپس آجا اتھوں عشق نہیں چاہی دا جتھے پتر قاتل ہوئے ہون بولے ہون بولے میرے نار عزدہ سلامت رو سلامت رو عزدہ جیون حسین دے ماتمی جیون میرے حسین دے اتھوں عشق نہیں چاہی دا جتھے پتر قاتل ہوئے جناب آدم واپس چلے گئے جناب نور تشریف لے آئے چونکہ میں پہلے دن بھی گزارش کی تھی میں مقامی ذاکر ہوں مقامی ہون دن آتے توڑنال میری زندگی پر یہ گزر دیا میں ایک دو گلہ ایسی ہاں بچ کر لیندن جڑی ہیں باقی ذاکر نہیں کر سکتے توڑا بیٹا عزیز ہون دی ایسی ہے دنال خطاب طریقہ تو جو کرائے جی میرے لفظاتیں میں چونکہ بزرگ اور میرے بھائی سارے عزیز تشریف فرمائے توڑنال میری زندگی پر گزر دیئے جناب نو علیہ السلام آگے جی بڑے عرصہ تبلیغ کر دے رہے تھوڑے بندے آنکھیں لگ گئے ایک دن جناب نو تھک گئے ہاتھ دو آدھے بلند کر گئے میرے اللہ میں انہیں تو تھک گیا انہیں تو عذاب نازل فرما اللہ فرمایا اتنا جلدی تھک گئے ہوئے 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 نو دے زین چیب میں کئی سو سال تبلیغ کی تھی خالق فرما رہے ہیں اتنا جلدی تھک گئے اچھا چل کشتی تیار کر اور میرے تو بہتر انداز جان دے جو کشتی تیار کرن تھے کتنا عرصہ لگ گیا کشتی تیار ہو گئی لطف لوے لفظ زندہ کشتی تیار ہو گئی ہر چیز دا جوڑا جوڑا کشتی دے وچ بیٹھ گیا جنہا پتلک سیکیڑا بندہ کتنا ڈرد ہے حضرت نو علیہ السلام نے آپ نے پتر دے مخاطب ہو کے کیا کیا بھئی کشتی وچ آجا تے بچ ویسے ورنہ غرق ہو ویسے طفان آمڑا لے وہ ساکھے نہیں جی نہیں تو آڈیاں تے گلے ہی بڑی آجیب جیئن تُس ہی بیشا کنہ نو لے کے ٹر جاؤ پتنے کشتی آلیاں بچنے آجی نہیں میں اپنی ماد نالنا نانکیں کول پہاڑاں تے ٹر ویسے پچھلے جگہ ہے بھئی پچھلے جگہ ہے بھئی صحیح راہ سلامت ہے میں اپنی ماد نال پہاڑاں تے ٹر ویساں یہ ڈکیڑا طفان ہے جس پہاڑاں تے آوینے چاچا جی یقین کرو پتر کنڈ کر کے ٹرے ہے یہ فوری طورت جبریل آیا جبریل آیا کہا نو اللہ پہ آدھے تو بھی واپس آجا اتھو عشق نہیں چاہی دا جتھے اپنے اپنے نہ بڑھ دے ہوں بولے میرے نال ماتمی بولے میرے نال صحیح راہ سلامت رکھے اتھو عشق نہیں چاہی دا جتھے اپنے اپنے نہ بڑھ دے ہوں سلسلہ نبوت چلدہ 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام تے آگے جی پہلے تو ساں عشق اور شریعت دے موضوع تھے بڑی گفتگو سون چکی ہو لیکن میں ذرا منفرد انداز دے وچھ عرفانی حوالے دے نال واضح کرنا چاہنا قرآن پہ آدھا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے قرآن دے وچھ کس سے نو ازمان دے ترے طریقے ہون دے مال دے نال جان دے نال اولاد دے نال اے ترے طریقے ہنجی عشق ازمان دے مال دے نال جان دے نال اولاد دے نال پہلا امتحان اللہ لیا مال دا جنابِ ابراہیم نے بڑا سونا کر کے نبھایا اپنے حتھان دے وچھ پڑھا نالی تسبیدِ علاوہ جو کجھ ہائی اللہ دی راہج قربان کر دے روحان دیا نگاہم پہیاں تے جو میں آخری صاحب علی میرے بھائی حیران بیٹھیں روحان حیران ہو گئی ہیں تے اونا کھا بھائی بڑا سونے امتحان اس عبور کیتے کیا بات ہے کس سے نبی اکاج صاحب سر چاہوے کس سے نبی آج تاہی امتحان عبور نہیں کیتا دوسرا امتحان ہائی جان دا اس پاس اللہ توجہ کرائی جی جان دا جنابِ ابراہیم نے تُسا بہتر انداز جان دیو آگ دے وچھ سٹیا گیا آگ گلزار ہو گئی جنابِ ابراہیم اس امتحان وچھوں بھی گزر گئے تیسرا امتحان اے اولاد دا پتر دا بازو نب کے ٹرے اے جی میں کوئی زاکر گل کرے تک بندے ایک دوجہ دے کننچ گلن کر دے نا جی او دا زاکر نو تو فیدہ ہوندہ کوئی نہیں انجی روحان ایک دوجہ دے نال گلن کی تھی اس پہلے دو امتحان بڑے سونے نبائن بڑے کمال کی سمدنے باعث ہو سکت ہے آج ابراہیم تے آکے عشق دا باب بند ہو جاوے ہو سکت ہے ابراہیم تے آکے عشق دا باب بند ہو جاوے اور ابراہیم اپنے آپ نصابت کر دے ہوئے کہ میرے تو وڈہ اللہ دا آشک کوئی نہیں روحان دیا نبیاں ولیاں وسیعیں دیا نگاہاں میدان تے لگی ہوئی جنابِ ابراہیم نے میدان چاہ کے پتر نو لٹایا بزرگ بولائے میرے نال اے رسی لائے کنے چھوری نال لائے رسی دے نال ان کر کے بننی اکھی تے پٹی بن کے جنابِ ابراہیم نے پتر سمجھ کے چھوری چلائی اکھاں تو پٹی لائی گئی دمبا زبا ہویا پی پتر سامنے ہسدہ پی دمبا زبا ہویا پی پتر سامنے ہسدہ پی سرگودہ نہ بولے تے نہ لفظات کون بولے دمبا زبا ہویا پی پتر سامنے ہسدہ پی یہ حیران ہوکہ اسمان علی پاسے وے قدر مالک قربانی پسند نہیں آئی آوازِ توہید آئی عشق کریے اکھی تے پٹی نہیں بنی ہائے 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 صحیح راہ سلامت رکھے سارے بلوائے عشق کریے سبان اللہ سبان اللہ میں اسے پاس سے آ رہے ہیں عشق کریے اکھی تے پٹی نہیں بنی دی تو جاندہ نہیں میں شراکت برداشت نہیں کردہ میری محبت وچ کسے ہور دی محبت اے نہیں ہو سکتا اچھے ابراہیم تم باقی نبیان دی نسبت بڑا سونہ امتحان دیتا ہے تے میں تنہیس دا انام دے ماں میں تین درودش شامل کر رہے ہیں ہائے 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 جاگو بھائی جاگو بھائی جاگو بھائی میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں تین درودش شامل کر رہے ہیں جناب ابراہیم خاموش میں تیری ذریعہ تیج رسالت و امامت پہ رکھ دا جناب ابراہیم خاموش میں تین لوگوں دا امام بنا رہے ہیں جناب ابراہیم خاموش میں قیامت تک مہمان نوازین ہوں تیرے نا دے نال منصوب پہ کر دا جناب ابراہیم خاموش جس وقت سارے عوضے مل گئے اسمانہ لے پاسے وے کہا دے مالک تے او عشق فرمایا انتظار تکر ہائے 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 سلام مت رو توڑے حتہ نہیں خیر ہوگے توڑے حتہ نہیں خیر ہوگے انتظار تکر انتظار تکر ہاتھ جوڑ کے آدھے مالک اس گل نہیں قدر کرے مالک جدہ او عشق دا موقع آوے میرا اللہ میں نے بے کیسے فرمایا تینی تب کھانے ہیں سرگو دے نہ بولے تے کون بولے تین تب کھانا لازمی ہیں اچھا مالک میں انتظار کرے ساں سلسلہ چلدہ چلدہ رسالت مابتے آگئے سنی شیعہ بندے بیٹھے ہو گلت توجہ کرے بڑی سینسٹیف جگہ تھے اس وقت میری گفتگو پہنچ چکی ہے سلسلہ چلدہ چلدہ رسالت مابتے آگئے سردارِ انبیاء لیکن یہ تھی فرق بڑھے جس کل عشق دا امتحان لینے ہیں آپ اللہ اس دا عاشق ہیں نہیں نہیں میرے نال سفر کرو سلامت رو پچھلے بندے جگہ ہے بھئی آپ اللہ اس دا عاشق ہیں اتہون امتحان لینے لے وستے بھی مشکل جناب ابراہیم رسالت مابتے بیٹھے رسالت مابتی جھولی وچ تشریف فرماہن اللہ نے امتحان دی خاطر سرگو دے لے وستے گل پہ کر دا چونکہ زندگی گزر دی پہی میں پتہ میرے لفظ آیا نہیں ہو سکتا اللہ نے امتحان دی خاطر جناب ابراہیم دی روح قبض کرائی اور آنسو چاچے جی تر کے رسالت مابتا اتھے اکھ تک پہنچیا فوری آواز توی دی سونا رومے نہیں اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَ ہائے 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 سلامت رو سلامت رو بولی آئے جی سلامت رو میں تا نظہر آ جیسی خیر کسیر عطا کر دا رومے نہیں مالک وہ تو ٹھیک ہے تی بات امتحان فرمایا تیرے کلو نہیں لینا اے گالدی قدر کر رہے ہیں امتحان تیرے کلو نہیں لینا مالک اگر میرے کلو نہیں لینا سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہوندہ پہ آواز توحیدہ پوری دنیا جان دیئے اس وقت تک تو کلام نہیں کردہ جس وقت تک میں نہ آکھا ماتمی دا ہاتھ شالہ تھلے نروے باقی اندھی اپنی مرضی تو اس وقت تک نہیں بولدہ جے تک میں نہ آکھا سونا باقی ساری دنیا نو میں آپ سنبھال لے ساں تو اپنی آب وحی دے نال دھلیوی زبان چو بس اتنا آکھ دے حسین امینی آئے 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 سلام ادھرو سلام ادھرو توڑی حتہ دی خیر ہوگئے توڑی حتہ دی خیر ہوگئے حسین امینی مالک حسین امتحان دے سی فرمایا ہا جیڑا جیڑا رہ گئے نا اس دا ذمہ حسین چاہے عشق دے امتحان دی خاطر سلطان کربلا دو محرم کربلا دے میدان اچھ ڈیرہ لائیا فضائل دے میارتے رکھ کی میری گل سنے میں بڑی میند کر کس جگہ تک لے کے آیا اگر توڑی اکھا واس پہ میں مسائل بھی شروع کر دے سا ورنہ فضائل دے میارتے رکھ کی میری گل سنے سلطان کربلا نے دس محرم نو کربلا دے ٹبے تے میزان لائیا سارا دن حسین آدھر ہے مالک اے بھی لیل ہے نبیاں ولیاں دی اسفلگیاں حسین آدھر مالک اے بھی لیل ہے اے بھی لیل ہے اے بھی لیل ہے اے بھی لیل ہے ایک وقت زہر دے قریب آیا نبی من گئے ولی من گئے وسی من گئے ہر کسی آکھے حسین ہو رہے اصا ہو رہے ہیں آواز توہید ہے حسین ہر کوئی من گئے ہے ہون میں راضی ہیں منگ تو کیا منگ دیں حسین آدھر نہیں میرا اللہ آج تو منگ ہائے ہائے ہوئے 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 سلامت رو بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم فرمایا مالک کہا جی تو منگ میں عطا کر رہا تو منگ میں عطا کر رہا کتاب دنا اسرار و شہادہ کسے بندن ہوئے اطراز نہ ہوئے اسرار و شہادہ حسین آواز توہیدہی میں منگ یہاں میں راضی ہاں اے گل سنائے جی تکدر بھی کرائے فضائل دے میں آر ترہ کیا میری گل سنائے میں راضی ہاں فرمایا جی راضی ہی اور صبح تو لے کے ہون تک دی میری کار کردگی پسند دے وقت میں حسین زرہ کربلا آنا میں تن سامنے سجدہ کرا آہ 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 میں تن سامنے سجدہ کرا نور توہید اللہ مدربندی آدھن کربلا آدھن میدان چھ ظاہر ہویا ابلیس دی نگاہ پہ اسا کیا مالک تیرے نبی آرہا نال کٹین دے رہے تو تن زمین تو نہیں آیا حسین بلائے تو آگیا آواز توہید ملاؤن یاد جدہ تو میرے دربار چھو نکلے آئے گل اتھے بھی سجدے دی آئی سفر کرو میرے نال سفر کرو میرے نال گل اتھے بھی سجدے دی آئی گل اتھے بھی سجدے دی میں آکھے نکل جا میرے دربار چھو تو آکھے میں مولد دے دے قیامت تک میں تیری امت نو تیرے جتنی بھی مخلوقات ان میں گمراہ کر دے ساں میں آپس اچھ لڑا لڑا کے انہوں تباہ برباد کر دے ساں یاد ہے میں آکھے آئی جیڑا میرا ہو سی اس دی میں کوئی فکر نہیں ہاتھ بلاندہ زیادہ دا ہو جیڑا میرا ہو سی میں اس دی کوئی فکر نہیں جیڑا میں آکھے میں فکر نہیں میں اس دے سہارے دے آکھے میں اس دے سہارے دے آکھے اور امتحان ہوں دے منزل بمنزل امتحان اچانک اٹ ونس فورا نہیں ہوندہ امتحان دیاں پہلے تیاری ہوندیاں امتحان دی تیاری کر کے شبیر آدھرات لے رونیوں یا بہنہ لے کے ٹرپیہ میں بسم اللہ کروں وہ ارمدہ مہینے آیا ہر بندہ رون بستے بیٹھے امتحان دے دوسرے حصے دے وچ شبیر اللہ دے گھرچ موجود ہے یا حاجیاں دے لباس شبیر دے قاتل آئے ایرام تروڑ کے خانہ کعبہ دے بھائی علی ہک کونے میں چاہ کے حسین بیٹھے اے گلے جی ازاداران تک شاید پہلی مرتبہ پہنچ رہی ہوئے کعبہ دے وچ بہ کے حسین زوار جی کربلا دا مقدر تقسیم کرنا شروع کیتے آخر تک حق تے بندے ہائے نکلے ازاداران دی تو رو نہ رو تیری اپنی مرضی حسین اسوے لے بھون رنے جدہ اکبر دینا آزان کیتی ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان علی دی عزتالی عدیت وڑی ترازیوں میں حسین بھون رنے جدہ اکبر دینا آزان کیتی ہے وطر رنے کاسم دینا پا مالی کیتی ہے پتہ نہیں حسین اوکے خیال آئے ہاتھ کمرتے آئے انتے اباس دینا میں علم کیتے اے گلے جی میں نے اس دی قیمت چاہی دے اپنے شہر دے آزاداران دے کولوں تھوڑی دیر حسین چپ کر گے اکھی بند کر کے شبیر بھائی جانا اپنے فوج دا جائزہ لے وط مطمئن ہو کے تاریخ انسانیت دا مختصر ترین خطبہ حسین چھے ماہ دے پتر دے نا کیتے حق بندہ ہے حق بندہ ہے ہنجی حائی کرندہ آزاداران دا یقین کرو رومن علی اتنا مختصر خطبہ ہا اسگر پیو دے حتھاں تے صرف اتنا کے انا ات شانن میں توڑے آنسوں دی قسمیں اتنا اثرائی تیر علیکلو تیر ڈھائ گیا تلوار علیکلو تلوار ڈھائ گی تے حق بید پاسے وے کیا دندیو چا چوکھا پی سی اللہ مان اللہ مان میں بسم اللہ کران میں نہیں جاندہ آواز دی صحیح سمجھ آ رہی ہے یا نہیں میرے واسطے پڑھنے چھ مشکل پہ ہوں دی جتنا ممکنے جی میں کوشش کرے نہ سادات و مومنین شبیر آنسوں صاف کی تے آنسوں صاف کر کے آلیہ بھین دے کول بیٹھن جی میں مسلطے بیٹھی آئینہ ازل دی پردہ دار یا میں انج کیوں نہ آکھاں غربت دی سورہ فاتحہ دے سامنے مسائب دا قرآن بہ گیا انج بھرا دا چے روے کے پیادی حسین لک لک کے رون دے نا بھراوہ دی رونیوں یکھیں بھینہ تو لک دیا نہیں کیوں رون دے ہون بھین دے پاسے وے کیا دن آلیہ آلیہ جی حسین دس نا کی آکھنا چاہنے سیدہ دے جنگ کرنی ہون دی تو تین نال جنگلہ چھنا لے آنوا میرا مقصد دے عشق دا امتحان دے منا اس دے واسطے جنگ ضروری نہیں سار دینا ضروری ہے شبیر فرمایا میرا مشن مکمل نہیں ہو سکنا کیوں جو میرے نال چار علی ہیں تو اڑی زندگی گزر دی پہ یہ مسائب سن دے ترتیب بھی سن دے میرے نال چار علی ہیں تے تو مشیرہ امامت بن کے میرے نال آئیں گے بی بی آدھی حسین باقی گلہ بعد اچھ دسیں پر دے دارا نگل زیادہ سمجھا سی چار علی دے لفظ آیا ہے نا آلیہ دے مان ود گئے آدھی یہ باقی گلہ بعد اچھ دسیں میں ہونے اے دستر نال علی کےڑیں حسین آدھین میرا پہلا علیہ میرا حنفیہ بھیرا جیڑا مدینے چھوڑ کے آیاں تے وقت میں مکہ ملن آئے میرا پہلا علیہ حنفیہ میرا دوسرا علیہ مسلم تھوڑا جے چپ کر کے شبیر آدھین میرا تیسرا علیہ تیرے پردے اندازام نباس کچھ بندے اللہ جانے کےڑے خیال ہے جو بیٹھیں ہائے ہائے کرے آئے ہائے ہائے بندہ ہائے بندہ آئے بچ شامل ہوئے میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا شرما میں نہیں زندگی دے کوئی پتہ نہیں تیسرا علیہ میرا عباس ترے علیہ دہ جوانوں ناچ آکے نا حسین چپ کر گئے ترے علیہ دہ زوار جی ناچ آکے حسین چپ کر گئے حولے حولے آدھی یہ حسین ناچ چار علیہ دہ تو چاہیئے ترے علیہ آکے چپ کیوں کر گئے ہیں رونہ لے بھین دے سارتے ہاتھ رکیا دے یہ ضرور پوچھ دیئے نہ میرا سجاد بھی گھٹ کوئی نہیں آئے میرا اللہ آئے میرا اللہ بس میں مطمئن ہو گیا میں مطمئن ہو گیا بھائی جان جڑ گئے ازادار رونہ تھے ماہ حسین دی تو ان کے زدہ موتاج نہ کرے میں تزاکرن دعائی کر سکتا سادات و مومنین ہون علی دی اٹھئے ہر بندے دی منت پہ کر رہا ایک واری میرے پاس سے وکھا ہے میں مضمون اچھ ایک لفظہ کھن لگا ہر بندہ وکھے میرے پاس سے توتھائے کر رہا ہے ہون میری سینڈ دی آواز آن دیئے مین اللہ کی تے مشیر امامت دا او دا اللہ دی طرف اتا ہوئے لے حسین مشورہ دین دی پیان میرا کچھ بچیا نہ بچیا دین بچ ویسی اے ہائے 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 میرا کچھ بچیا نہ بچیا دین ضرور بچ ویسی فرمایا کیا آکھنا چاہنے دیو ایس گلو تے میں ماتمی دی ہائے سننا چاہنے دا بھائی جان میری سینڈا دی حسین امہ زہرا تے حسن بھیرا دی قبر دی حفاظت وستے حنفیہ نو بھیج مدینے ساڑیاں کبران بھی محفوظ نہیں تے کوفیاں دے جو بار بار خط پیان دیں مسلم نو بھیج کوفے پچھے رہ گے دو علی ہیک دا زامن تو پہ جا ہیک دی زامن میں پہ وینی آ سید آدھے تو سا کس دے زامن پوندے ہو بی بی آدھے لے میں اب آس دی زامن آ جتے آکھ سے خیمے لے سی ہائے 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 نہ اکرہ نہ اکرہ جڑے پچھے بہ کے روندے پہ والی دیا جائیں راضی ہونے جتے آکھ سے خیمے لے سی جتے آکھ سے خیمے پٹھ لے سی تے حسین سجاد دا زامن پہ جا اسنو آخ دے میں دین بچاونے متہ بازار دے کسے موڑتے حاشمی جوش بکھاوے آلیہ دینال مشورہ کر کے شبیر حقل ماری مسلم آمیتن دا ساتات امامت کی سنو آدن جناب مسلم قریب ہے مسلم تُو میرا نائب بن کے کوفے بنجنے آتات امامت کی سنو آدن تُو میرا نائب بن کے کوفے بنجنے ہاتھ جوڑ کے آدن اتھو ٹور جاما یا اولاد نو مل آمان ہون رننے ہو ہون رننے ہو جی میروں مندہ حق کئی اتھو ٹور جاما یا اولاد نو مل آمان جڑے حصہ میں پڑھنا چاہتا ہے فرمایا نہیں تیرے نال دو ماسوم گواہ ہونا ضروری جڑے پردیس وچ ہوئے ظلم دے گواہ ہونا نکے دو میں پتر نا لے جا محمد و عبرہیم نو تیار کرا صدا تو مومنی جناب مسلم ٹردے ٹردے لاہور دی ملکہ دے کول آئے تیرے میری سینڈ دی انج نگاہ پہ یا نبی بی آدی یہ حاشمی تینج نہیں روندے چاچے جایا کیوں پہ روندے ہولے لے مسلم آدن میرا کوئی قصور نہیں او بھین برا دے کلو پوچھ سنگتا کیوں پہ نکڑے ہیں دے اے گل سنے اے بے جتنے عزدار بیٹھے ہو تو آڑی نظر گل کر لے گا منگی کرو دعا شاء اللہ کسے گھار دا مان نہ رووے جستے سارے گھار نو مان ہووے نا شاء اللہ او قدی نہ رووے جدہ او روندے نا میں آپ اکھی دنہ لٹھے وقت سارا گھار روندے صادات و مومنی نے منظر لٹھے نا جناب عباس دیں اکھی وسیع عباس انو روندہ لٹھے تا شام دی ملکہ روندی شام اللہ کرے میں سنا لما دے توڑا حد سینے تے آجا شام دی ملکہ نو روندہ ڈٹھے تا سلطان کربلا روندن چھوٹا شہزادہ ماں دے کولا کہا دے اماں اماں ماما کیوں پہ روندہ ہے ہون پتر نو ہاں دے نا اللہ ہے پہشانی نبو سلے کیا دے آسار ڈسیندن تو سکوئی نہیں ولنا اللہ مان اللہ مان یہ منت امڑی تے لاؤچا میرے بچڑے موں چموا چا بس وقت کوئی نہیں پترہ نو تیار کیتا جناب مسلم دے نال بھیجے چند قدم اجا چاہے حسنہ ہول ماں آئی نا ہولے ہولے میری سینہ دی چاچے جایا چاچے جایا انج مڑ کے ڈٹھے ہیں آدھن میں نے حسین منتخب کیتا ہے امتحان دے بستے چاچے جائی یہ پتر پیارے نہیں تولا کے فرمایا پیارے نہیں چاچے جایا ہر گل پیونو پتہ نہیں ہوندی کچھ گلہ اولاد دیں ایسی ہونین جنہیں صرف ماں نو پتہ ہونین تو میں ہاتھ جوڑ کے منت پہ کر دیا میرے تو الہدہ پہلی مرتبہ پردیس پہ ویندن اے جڑا میرا نکہ پترے نا اے راتی بوں ڈردہے صدقے ہو جاو صدقے ہو جاو دیکھتے سنو اپڑے کول سمامیں نال ہولے ہولے پیار دیئے مرضی حسین بادشاہ جی اگر ممکن ہووے نا تو میں ماں ہو کہ منت پہ کرے نیا عید قریبے پتہ نہیں کرے خیال اچھ کچھ بندے بیٹھیں عید قریبے ہو سکے تو پتر ملاویں صدقے ہو جناب مسلم آئے کنفا تاریخ حدی آٹھ شیوال منگلی ابود دروز آئی جناب مسلم آئے اٹھارہ ہزار یا اسی ہزار لوگاں بیعت کی تھی مسلم خد چایا اے لکھیا کہ آقا کوفہ دے ڈھیر سارے لوگاں میری بیعت کر لئیے حالات سازگار ہو گئیں بس ہون جلدی کر از زلدیاں پردہ دارا نو جنگلان دے سفر نہ کرا جتنا جلدی ممکن ہووے بہنے لے کے کوفے آجا خائنو خد ترئے اتنا جلدی حالات تبدیل ہوئے جو میں تاریخ اچ پڑے زندگی دی آخری با جماعت نماز پڑھا کے مسلم انجھ پچھے مڑ کے ڈٹھے نا جتے ہزاران دی تعداد اچھ لوگ ہون دے ہیں آج ہیک ہانی جنہوں مضمون دا پتا ہے میں پڑھ دا کے پیاں نال جوڑی پتران دی ہانی دے گل اچھ بائی پاکی آدھے ہیں خات بھی لکھ بیٹھاں اے رزیل لوگ بھی دھوکھا کر گئے صدا تو مومن ہانی انہوں اپنے گھر بھیج کے قاضی شرائے دے حوالے پترانو کیتا مسلم تر گئے پتر رہ گئے جدہ قاضی نو پتا لگے نمسلم دی شہادت ہو گئی میں وین پیا کردا اس شہزادنو آکھے میں تنو مدینہ لے کافل دنال بھیجینا روایت بڑی یوں کی جی تو سوڑ کے برداشت کر لے میں تا پڑھ دا تاریخ پیاں اس شہزادنو بھیجیا کوفہ شہر دے باہر شہزادنو ستے رہ گئے آئیو میرے اللہ کافلہ ٹور گیا ممبر دی عزت دی قصہ میں اٹھے اس ویلن جس ویلے دوان بھیرامان دے سارت حسین بن نمیر دے ہاتھ آئے اللہ مان اللہ مان گلمات می دے نالے گلمات می دے نالے میں بزرگ زاکر دے کل سنے او گھوڑے تے سوار ہوئے تو او دے ہاتھ شہزادنو سرامچ رہے سادات و مومن مکہندہ پیان تقدیر ہارس دے گھارچ لے آئی اتنے ہی میرے وقتیں اگے جا کے میں حاضری دیڑیوں دی بہت زیادہ پڑ گیا ہارس دے گھارچ تقدیر لے آئی ہارس دے بیوی ہائی مومنہ سونا بستر دیتاس نمہ لباس دیتاس بہترین کھانا دیتاس ادی شہزادے کل شام تک تُسا اتھے آرام کرو کل شام نوہے کافلہ پہ وین دے میں اس دے نالتو انو رلا دے ساں اللہ کرسی تُسی ماں دے کول پہنچ ویسو سادات و مومنین ہٹیئے تو وقت ہی قدم واپس آکے ہاتھ جوڑ کے دی شہزادے ہکو منت پہ کر دیا اس کمرے دے بچ اچھا نہ بھولے آئے واہ بھائی واہ جڑ گئے نظہ دار رومنہ تھے جڑ گئے نظہ دار رومنہ تھے جڑا لمبا مسائب چھونے تھا کہتا ہے بیک کے بیرے پاس سے رویہ آئے نہیں ہارس ملون گھر چائے بڑا تھکے ہوئے آئے بڑا غصے بچائے تلوار انسٹیے بیویہ آئے کھانا لیا ماں آئے نہیں کھانے دی ضرورت نہیں آج سارا دن میں مسلم دے یتیما نو تلاش کر در رہی ہوں اگر مل جا میں آئے تو میں نے بڑا انام ملیا لفظ انام یاد رکھے میں صرف شہزادے دیا منتا پڑھنیا لفظ انام یاد رکھے بڑا انام ملیا آئے دی کچھ حیاء کر میں اس گھل نو نہیں جاندہ میں نے نام چاہی دے ادھراد دوے لائی یا نکے شہزادے نو خواب اچھ بابا ملیا آئے میں صدقے ہوں آئے میں صدقے ہوں میری ہر چہرے تے نگاہ ہے چھوٹے شہزادے نو خواب اچھ بابا ملیا صدات و مومنین قیامت دا منظر انجبائیں ودھا کے نا دے بابا پتر رول گئے نہیں دوہا برامہ اک بے دے گل اچھ بائیں پائین وین کیتے ادھر کنہ تے آواز آئے گئے ہارا سا دے اے بچے کونے اس دے بیوی ڈر گئی ہے ادھی ہو سکتے کسے ہمسائے دے بالوں میں ایک مینہ دے اس ویلے ہمسائیاں دے بال اج نہیں رونتے آواز سنکن آواز محسوس کر کے کمرے دے کول آئے بیوی نوائے دے جلدی کر میں انتالے دے چابی دے اس چابی نہیں دیتی علماء دن اس پتھر دے نالتالت روڑے پتہ لگوے سی مجلس اچھ کےڑی کےڑی جاتے سید تے ماتمی بیٹھیں انج اندھیرے وچھ ہتھ مریندہ مریندہ اچانک اس دہ ہتھ اس جاتے آئے جتے ماں کنگیاں دین دی آئے سبحان اللہ سبحان اللہ کرو تیاری بیجنہ ماتم کرنے ساداتم دوں اشہزادیاں نو پکڑے ایک بزرگ ذا کر دے جملے پہ سڑھیں دا کمرے تو باہر نکلے اجا ترے سیڑھیاں راندیاں اسے ہاتھ چھوڑ دیتے نکہ بھرا وڈے دے مقاطب ہو کیا دے کوئی کپڑے ہی تدے میری پہشانی پھاٹ گئی ہے اللہ ماں اللہ ماں صاحب تاریخ لکھے اس کمینے دی شادی جناب عباس کرائی ہے اس ان گھر جناب عباس بنوا کے دیتا ہے تنال جناب عباس آکھے بس ہکے گالیات رکھیں گھار دے ستون دے نال جانوار بنین دے پردیسی نہیں بنین دے سادات و مومنین اس دوہاں برامنو گھار دے ستون نال بدہ ایک دا سجے پاسے چہرہ دوجہ دا خبے پاسے چہرہ اے او گھلے تگل اوکھیے تمہ کرنی ادب دے نالے جساں مجھائی تے تیرہات سینے تے آ ویسی سادات و مومنین ممبر دی عزت دی قسمیں ساری رات جیڑے ویلے میز بان تھگ پویا سائی کڑ دائی میں سمجھائی نہیں سکیا جیڑے ویلے میز بان تھگ پویا سائی کڑ دائی رومنہ لے لوگو جدہ فجر ہوئیے نا تصورت حال اے ہائی دوں میں بھیرا چہرے ہیں تو ہیک دو جن پہچان نائے سکتے اللہ مان اللہ مان چار یا پنچ مٹ دی اور حاضری سادات و مومنین دن عبریا عید دن نائی اس دوں شہزادیاں نو پکڑے من دریا دے پاسے لے کے ٹر پیے مسلمان قربانیاں لے کے ٹرے وین دے اے دوں شہزادیاں نو لے کے ٹرے وین دے رستے دے وچنا وڈا شہزادا دے کمینہ حیاء کر آج عید دن نائی اس دن رستے دے وچ ویکھئے کچھ بہنن جڑیاں دروازے تے کھڑ کے برامہ درہا پہیاں بے دیاں اس دن یتیمہ دیاں بہنن بھی انتظار پہیاں کریں دیاں حسن میں بسم اللہ کرام انتہ کریں دے رہے اس کمینہ نہیں منیاں دریا دی منتے آگئے شہزادے وڈے ہاتھ جوڑ کے اس تے ایک سوال کیتے جو تُسا ہائی کر سک دے ہو جو ماتم کر سک دے ہو ہاتھ جوڑے نشہزادے اس دے پاسے ڈٹھے ہولے ہولے آدھے سانو کیوں مرے نہیں میں بسم اللہ کرام ایک کمینہ آدھے منو انام دا لالچ جیو لفظ سمجھا لے ہر بندہ ماتم کر لے سی لالچ دا نام اے شہزادہ دا منت لا مار نہیں میں تیری منت کریں ناسانو لے کے بزار چٹر جا ہائی اللہ مان اللہ مان سانو بزار چلے کے تر جا سانو فروخت کر دے تینو انام مل ویسی ہو سنگ دے ساڑی حسرت پوری ہو جاوے ایک کمینہ دے تو اڈی کیڑی حسرت ہے شہزادہ دے تو انام لے کے تر جاوی اسی وک دے وک دے وک دے مطمان ونج کے مل پویے ساڑی ماں انتظار کریں دی واہ بھائی واہ بھائی واہ بڑا روز سے بڑا روز سے روانہ لے لوگو کیام دے منظرش اے یادے میرے کول وقت کوئی نہیں وہ ہیںڑھو سناواں جنے تے ہر بندہ ماں تم کر لوے زندگی دے پتہ کوئی نہیں اے یادے میرے کول وقت کوئی نہیں جلدی کرو دوں میں شہزادے چولے لاؤ چولے لاؤنڈ دے نام آیا اما اما کر کے ایک بیادے گالے چے بھائیں چے پایاں نے یاد میں توانو آکھے چولے لاؤ توانو کیڑا ویلا یاد آئے وڈے شہداد وین کی تے اندھے پاس دیکھ کے رو رو کے یاد آئے آئے یاد گئے جی میں تردے ویلے ماں پیار کریں دی رہیے ناسو ہانج سک دی اللہ مان اللہ مان اللہ مان ساڑیاں والاں بیچوں جدہ کنگیاں دیں دی رہیے کئی وار پوا کے بھائی 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 میں بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم حکمت دی ہو راضی جنم آتم کرنے وکھائے میرے پاس صدا تو مومنینی وڈے کون شہداد انوا دے جلدی کر چول اللہ وڈے شہداد چول اللہ بزرگ ذاکرینہ دے آئین کے دچولا وڈے برا انج لائے جی میں میدہ چول اللہ انہیں وڈے شہداد دے پاسے تلوار کر کے آدھے جلدی کر جلدی کر گردن جکا بے شک ثبوت گنا ہو جلدی کر گردن جکا میں وار کرنے وڈے شہداد تلوار تے ہاتھ رکھے نکے بیران ہوا دے جلدی کر موسیقی موسیقی